زیادہ تر تم دکھی ہوتے ہو تو کس سے دکھی ہوتے ہو آپ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے ہو پتی یدی دکھی ہے تو اپنی پتنی سے زیادہ دکھی ناری دکھی ہے تو اپنے پتی سے بہت دکھی ایک اسطری کہہ رہی تھی میرا پتی جب سادھی کیا تھا تو رام تھا ہم نے کہا پھر بولے اب رامڑ ہو گیا بولے پورا رامڑ ہے ایسے گرستہ ہے مجھے لگتا کس دن گلہ دبا دے گا میرا مار ڈالے گا یہ رامڑ بن گئے رامڑ نہیں بننا ہے کبھی رام بن کے کبھی شام بن کے چلے آنا گرو جی پربو جی چلے آنا گلتیوں کو چھما کرنا بھی شیف ہو گلتی نہیں ہوئی ہے آپ سے پھر بھی چھما مانگنا سی کتنے لوگ گلتی بھی کرتے اور چھما مانگتے بھی نہیں کتنے لوگ گلتی کرتے اور چھما مانگ لیتے ہیں اور کتنے لوگ گلتی بھی کرتے ہیں چھما بھی نہیں مانگتے ہیں اوپر سے لڑنے کو تیار ہوتے ہیں بینا گلتی کے جو چھما مانگ لے وہ مہان ہوتا ہے اور بینا گلتی کے جو چھما مانگنے کو تیار ہے تو بھویس میں اس سے گلتی ہونے کی شمبھاؤنا سماپت ہو جاتی ہے اس لئے بینا گلتی کے بھی چھما مانگ لیتے ہیں کبھی کبھی اپنے پیدہ جیسے چھما مانگ لیتے ہیں اس کلیوگ میں تو الٹا ہو گیا کتنے باپ تو اپنے بیٹے سے چھما مانگتے ہیں کہ ماف کر دو بیٹے مجھے چھوڑ کر مجھ جاؤ شادی ہونے کے بعد بھویے جیادہ تر اپنے شاہ سسر سے الگ رہنا چاہیتے ہیں دیورانی جٹھانی کے ساتھ گوتنی گوتنا کے ساتھ رہنا نہیں چاہیتے ہیں لیکن یاد رکھنا جب تم ساسو بنو گی تمہاری بہو آئے گی تو کیا وہ تمہارے ساتھ رہنا چاہے گی تم سمجھتی میں بڑی چطر کھلالی ہوں ارے وہ تو تمہارے ساتھ تمہارا موہ نہیں دیکھنا چاہے وہ تو ایسے نیو مارٹل کی آئے گی ہارلنڈ پولنڈ کی بنی ہوئی تمہیں نیو جی لینڈ بنا دے گی اس لئے بہووں کو ہوش میں رہنا چاہیتے ہیں ہمیشہ تم بہو بنی نہیں رہوگی ایک دن ساسو تم بھی بنو گی اور بہو بن کر کے اگر اپنی ساسو کو ستایا ہے ساسو کو ستایا ہے تو جس دن تم ساسو بنو گی ساسو بنو گے تمہاری بہو تم کو ستانے کیلئے تیار ہو کر آ رہی ہے آنے والی یہ بھویس کیوں نہیں سوچ رہے ہو آگے پیچھے حساب کیوں نہیں لگاتے ہو بیشار کیوں نہیں کرتے ہو سیوہ تم بھگوان کا نام جبتے ہو رام 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 ارے یہ سب بکواس کس نے دیکھا ہے بھگوان کو کس نے دیکھا ہے رام کو کرشن کو پوٹو دیکھا ہے ہم نے ان کا رام اور کرشن کی کرپا بھگوان کی کرپا انہی کو ملتی ہے جو اپنے گھر کو شرگ بنا کر رہتے ہیں اپنے بڑے ساسس کو پانی پیلاتے ہیں ان لوگوں پر آشیر باد برستا ہے اس قدرت کا جو گھر میں شرگ بنا دیتے ہیں ساہیب بندگی بولو ساہیب بندگی رام نرام شیر کون دنڈ لاغا گم کھانا سیکھو یا آتما تو عجر امر ہے سرین ناسوان ہے لیکن جندگی جو ہے اتنی لمبی اس کو جینے کے لیے ایک دوسرے کے شہرہ بنا دیتے ہیں کتنی اسٹریاں سادھی ہونے کے بعد سال دو سال ٹھیک ٹھاک رہتی سسران پھر مائکے جاتی ہیں وہاں سے لوٹ کر آتی ہی نہیں وہیں پتہ نہیں کیا بناتی مائکے میں خودر بودر کرتی رہتی وہ اس کا پتی بھون کرتا تو اٹھاتی نہیں ساسو کہتی اپنی پتنی کو بلالاؤ تو بلانے جاتے تو وہاں سسر مہامور کھوپڑی بیٹھا وہ کہتا میں تو اپنی بیٹی کو بھیجوں گا نہیں ساسو چندکہ اتار بیٹھی ہے وہ تو کہتی میری بیٹی ابھی نہیں جائے گی ارے بیٹی کو بھیجنا نہیں تھا تو اس کی سادھی کیوں کیا تھا اپنے پاس ہی رکھ گیا سادھی کر کے دوسرے جندگی بھی لپڑے میں ڈال دیا ہے اور گھر میں بٹھا کر رکھی ہو بیٹی کو گھر میں بٹھا کر رکھا نہیں جا سکتا ہے بیٹی کی جوانی کی زندگی اور اتنی لمبی زندگی کی جمعہ داری اس کا پتی ہی نبھا سکتا ہے ماتہ پتہ تو تھوڑے دنوں کی بعد مر کر پرلوک چلے جاتے ہیں پھر لاشٹ میں اس کی زندگی کو کون سمالے گا اس لئے بیٹیوں کے ماتہ پتہ کو کرپیا انٹر فیر نہیں کرنا چاہیے اپنی بیٹی کو سمجھانا چاہیے کہ سسرال میں جانا تو گم کھا کر کے رہنا وہاں توفان مت مچانا آندھی کھڑی مت کر دینا وہاں لہر مت لے آنا وہاں تو ایسے رہنا مشکرہ کر کے سب جہر پی جاؤ جنہوں نے امرت پیا تھا وہ دیو کہلائے اور جنہوں نے جہر پیا تھا وہاں دیو کہلائے بیٹی سب سسرال کا جہر پی جانا تو تم مہا دیو بڑھ جاؤ آ جانا سہن سکتی سکھائیے اور جس میں سہن سیلتا نہیں ہے کسی بھی فیلڈ میں کچھ نہیں کر سکتا ہے نیتا کتنا سہن سیل ہوتا ہے کوئی اس کے فوٹو پر جوتے بارتا ہے کوئی جوتے چپل کا مالا پھناتا ہے کوئی نیتا کو گدھے پر بٹھا کر کے فوٹو کھینچ کر فیس بک پر ڈالتا ہے کوئی نیتا کے وہ کیا بولتے اس کو وہ جو بناتے پتلا پتلا بنا کر پھوک دیتا ہے پھر فیس بک پر ڈال دیتا ہے کہ نیتا جی جل بر گئے دفن کر دیا ہم نے تو دفن کرنے والے کون ہوتے ہیں وہ اپنے کھٹم بھی لوگ ہوتے ہیں اپنے لوگ ہوتے ہیں تو تم نے دفن کیا اس کا مطلب تم ہمارے خاص آدمی ہو اس لئے دفن کیا ہے ارے مورکو پھالتو کھام کھا کا کام کرتے ہیں دفن کرنے کوئی گئے رات بھی تھوڑے آتا ہے دفن تو وہی کرتے جو اپنے کھٹم پریبار کی ہوتے ہیں تو یہ جو دفن کر رہے ہیں پتلا نا یہ گھوشت کر رہے ہیں کہ ہم بھی آپ کی فیملی کے سبس آپ کا پتلا دفن کرنے لیکن نیتا ان چیزوں سے دفی نہیں ہوتا ہے سب سہ لیتا ہے گم کھا لیتا ہے گالیاں سہ لیتا ہے اس کے بعد ایک دن بیہار کا مکہ منتری بن کر کے دھاڑتا ہے جیدھر آدیس کرتا ہے ادھر روڈ بن جاتی ہے جیدھر آدیس کرتا ہے ادھر شکول بن جاتا ہے یاد رکھنا بہت اچائی پر پہنچنے کے لیے بہت سہن سکتی کی اوشکتہ ہوتی ہے جو گم نہیں کھا سکتا ہے وہ جندگی میں اوپر اوٹھ بھی نہیں شکتا ہے اس لیے گھر میں بھی گم کھانا چاہیے ساسو کو بھی بہت گم کھانا چاہیے زیادہ اپنی بہووں کو مس سمجھاؤ یہ بہت سمجھ کر آئی ہے پوری دنیا سمجھی ہوئی ان کی ان کو زیادہ سمجھاؤ گی ان کا دماغ گرم ہو جائے گا ان کو سمجھاؤ مجھ جاتا ہے سمجھانے والا ہے نہیں جاتا ہے جو سمجھنا چاہتا اوشک سمجھاؤ اور جو سمجھنا نہیں چاہتا سننا نہیں چاہتا اس کو دیکھو مدر مدر مسکرادو کی مورک جا آگے جاتا سمجھاؤ گے تم کو دوسمن کی طرح دیکھے گا کتنے باپ لوگوں نے بیٹوں کو زیادہ سمجھایا ہے تو بیٹے باپ کے پاس میں بیٹھنا بند کر چکے باپ اگر دوار پر بیٹھا ہے تو بیٹا گھر کے اندر بیٹھتا باپ اندر جاتا تو بیٹا چھت پر چڑ جاتا باپ جب چھت پر پہنچتا تو بیٹا نیچے اتر جاتا میں نے بیٹے سے پوچھا باپ کے پاس کیوں نہیں بیٹھتے بولے پورا اور لوڈ ہو چکا ہوں سمجھنا نہیں چاہتے ہیں لوگ کشمت والی وہاں آتما ہے جو اپنے بوڑھے باپ بوڑھے دادا جی بوڑھی شاسو کے انبھو کو پچاس سال کے انبھو کو پانچ منٹ میں پرابت کر لیتا ہے وہ سو بھاگ سالی ہوتا ہے ماتا پتہ سال سسور اور گروہ سے زیادہ تمہارا ہیت جن تک کون ہوگا اگر وہی کچھ سمجھائیں گے تو تمہاری زندگی میں نکھار آئے گا چمک آئے گی لائٹ آئے گی شائننگ آئے گی اور ان سے تم بیٹھنا نہیں چاہتے ان کی سننا نہیں چاہتے ہو تو آپ ٹھوکر کھا کھا کر کے اپنی زندگی کو آگے بڑھاؤں گے آج مکی سمبانی اگر بیزنس کے چھتر میں اتنا بڑا کھلالی بکتی بنا ہے گیارہ بجے سے بارہ بجے کا ٹائم مکی سمبانی کا ہوتا تھا اپنے پتہ دھیرو امبانی کے ساتھ بیٹھنے کا ڈیلی کا ٹائم تھا اور دس بجے سے گیارہ بجے انی لمبانی کا ٹائم تھا دونوں بیٹھوں کا ایک گھنٹے ہوئے کلاس لیتے تھے بجنس کے فارمولی سکھاتے تھے اگر وہ ٹائم سے پانچ میرن لیٹ آتے تھے تو ان کو پانچ منٹ وہ ڈاٹتے بھی تھے لیٹ کیوں آئے جو ٹائم کی قیمت نہیں سمجھتا ہے اس کی جندگی بیرتھ میں چلی جاتی ہے تو جو ٹائم کیلئے جاگرت ہو جاتا ہے وہ کم ٹائم میں بہت بڑا کام کر کے دنیا سے نکل جاتا ہے سمیہ کی قیمت سمجھو کتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں کہتے ہیں منج پر بھجن کا تو ایک کوئی بولتا ہے تھوڑا میں سنا تو میں نے کہا ٹائم نہیں بولے ایک سنا تو ہم نے کہا بلکل نہیں سنا بولتے ہیں تھوڑا سنا تو ہم نے کہا بولنا منا کیونکہ یہ دو تین گھنٹے کا ٹائم گرو جی کے پربچن سننے کے لئے ہزاروں لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اگر پانچ پانچ منٹ دن دس منٹ میں سب کو باتوں گا یہ ٹائم نکل جائے گا پربچن نہیں ہو پائے گا تو لوگوں کے ساتھ میں دھوکہ ہو جائے گا جسو دل سے ہزاروں ہزاروں کیرائے لگا کر کے ڈیٹھ ڈیٹھ جار کی گاڑی کیرائے پر لے کر کے لوگ آئے ہیں ہاں ستھنگ سننے کے لئے اس سے بانچت رہ جائیں گے تو ان کو دکھ ہوگا کی نہیں ہوگا اس لئے بیاس گادی پر کرپیا کسی بیکتی کو جبردستی ٹائم نبیدن کر دیجئے گرو جی ہاں بول دے تو ٹھیک اور نہ بول دے تو مسکرہ دو کی چلو ٹھیک میرے پروگرام میں ایک سان سد آیا اس نے کہا مجھے پہلے ٹائم دے دے نہ میرے پاس ٹائم زیادہ نہیں مجھے جانا ہے لکھیم پر کھری میں نے کہا لو اس کو دے دو بولا دو منٹ بولوں گا وہ دو گھنٹہ بولا پورا پروچن کا ٹائم ختم ہو جب میرے پاس مائی کالا تو میں نے کہا سربے بھونت سکھنا پروچن سماپت میں جا رہا ہوں تم بھی جاؤ بات ختم سب برباد کر دیا پورا یہ بھی دیکھ لو سمیں کیمتی ہے ٹائم پاس بات کر دوڑ دوڑ کر جلدی سے اسنان کر لو دوڑ کر جلدی سے کپڑے دھولو کتنے لوگوں کی چال ایسی ہے جیسے بوڑھی بھیس جا رہے ہیں ایسے موٹر موٹر چلتے ہیں